ریال ورلڈ کے معزز دوستو آپ سب کو ماجد ملک کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کے موضوع میں سندھ کے لوک عدب کی کہانیوں میں نوری جام تماشی کی کہانی ہے جس میں جام تماشی نامی ایک علاقائی حکمران ایک مچہرے کی خوبصورت بیٹی نوری پر عاشق ہو جاتا ہے دوستو اس فانی دنیا کی تاریخ محبت و عشق کی کئی داستانوں اور افسانوی کرداروں سے بھری پڑی ہے اور یہ ایسی ایسی کہانیوں سے بھرپور ہے جن کا شاید ہی حقیقت سے کوئی تعلق ہو لیکن ان میں کچھ کردار ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا حقیقی وجود تھا اور ان کرداروں کی یاد میں جا بجا محلات اور مقبر تعمیر کیے گئے ہیں جن میں سب سے زیادہ مقبول نور محل اور تاج محل ہیں لیکن انہی کہانیوں سے مشابت رکھنے والی داستان نوری اور جام تماشی کی بھی ہے جس نے عشق و محبت کی ایک اور بےمثال داستان رکم کی ناظرین گرامی جیسے کہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا کہ اس کہانی کا تعلق سندھ کے شہر کراچی سے ایک سو بائیس کلومیٹر دور زلہ تھٹھا سے ہے تھٹھا میں کینجر نامی ایک جھیل کے بیچوں بیچ ایک قبر موجود ہے جس کا تعلق اس کہانی سے بنایا جاتا ہے جو جام تماشی کے متعلق ہے کہا جاتا ہے کہ سما نامی ایک خاندان کے مشہور حاکم جنہیں جام تماشی کے نام سے جانا جاتا تھا کہ عہد میں کینجر جھیل کے اردگرد بہت سے مچھے رہا کرتے تھے وہ مچھلی پکڑتے اور انہیں بیچ کر اپنی زندگی کے شب و روز گزارا کرتے تھے اسی بستی میں نوری نام کی ایک لڑکی بھی رہتی تھی جو اپنے ساتھ رہنے والوں سے شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف تھی کیونکہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا رنگ عام طور پر گہرہ سیاہ ہوتا تھا لیکن نوری ان میں واحد تھی جس کا رنگ ان سب سے مختلف اور وہ خوبصورتی میں بھی حد درجہ کمال تھی نوری خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سادہ پرکشش اور خوبصورت دل کی مالک بھی تھی اسی وجہ سے اس کی شہرت تقریبا ہر زبان پر عام تھی اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا اور جو بھی اسے دیکھتا اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا اس لیے گاؤں والوں نے اس کا نام نوری رکھ دیا ناظرین گرامی جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ان دنوں سندھ میں جام تماشی کی حکومت تھی جام تماشی بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا اس لیے وہ کینجر نامی اس جھیل میں شکار کی گھر سے آتا رہتا تھا لیکن ایک دفعہ جب وہ شکار کی گھر سے اس جھیل پر آیا تو وہ شکار میں اس قدر مہو ہو گیا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا اور یوں شام ڈھلنے کے بعد رات کا اندھیرہ چھانے لگا جس کی وجہ سے بادشاہ نے رات وہیں گزارنے کا ارادہ کر لیا جبکہ دوسری طرف لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو سب نے بادشاہ کو دل سے خوش آمدید کہا اور سب نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق بادشاہ کی خدمت کی اور یوں بادشاہ ایک پرسکون رات کینجر جھیل کے کنارے گزار کر اگلے دن واپسی کے لیے روانہ ہوا لیکن روانہ ہونے سے قبل جب بادشاہ تمام لوگوں کو الودا کہہ رہا تھا تو اس کی نظر نوری پر پڑی بادشاہ نوری کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوا اور پہلی ہی نظر میں اس کی طرف کچھ ایسا مائل ہو گیا کہ جب واپس اپنے محل پہنچا تو نوری کی خوبصورت آنکھوں نے اس کا آرام اور سکون چرا لیا لہٰذا اسی بے چینی میں ذات پات کے سارے بندھن توڑ کر اس نے نوری سے شادی کرنے کی خواہی ظاہر کی اور بطور خاص اس کے رشتہ داروں کو شاہی محل میں طلب کیا نوری کے عزیزو اکارب جو عرصہ دراز سے غریبی سے بندے تھے ان کی چاندی ہو گئی لہٰذا انہوں نے یہ رشتہ بڑی خوشی سے قبول کر لیا ناظرین گرامی نوری اور اس کے عزیزو اکارب کے علاوہ سارے بستی والے بھی اس شادی پر بہت خوش تھے کیونکہ نوری کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے دن بھی پھرنے والے تھے بادشاہ نے تمام مچھروں پر لگائے گئے تمام محصولات معاف کر دی جس کے بعد وہ سب عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے جبکہ دوسری جانب شادی کے بعد جب خوشت بخ نوری محل میں رہنے لگی تو اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی خوبصورتی سادگی اور عدو احترام جیسی خوبیوں کے ساتھ ساتھ نوری کی محلانہ صلاحیتیں بھی بڑھنے لگی جنہیں دیکھ کر بادشاہ کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا وہ گھنٹوں جھیل کے کنارے بیٹھے رہتے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرتے لیکن ازل سے میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے والا شیطان اس خوشحال گھرانے کی وجہ سے صدمے سے دوچار تھا لہٰذا اس نے اپنی ایسی چال چلی کہ محل میں موجود بادشاہ کی دوسری بیویاں نوری سے حسد کرنے لگی پہلے تو وہ اسے بطور ملکہ قبول کرنے سے متنفر تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ عالی خاندان سے ہیں جبکہ نوری کا تعلق ایک عام سے گاؤں سے ہے لہٰذا وہ نوری کو حکیر نظروں سے دیکھتی اور بعد ازاں بادشاہ کے دل سے نوری کی محبت کو ختم کرنے کی ساسییں کرنے لگی جس میں شیطان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور کچھ دنوں بعد ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ اپنی جان چھڑکنے والا بادشاہ نوری کے معاملے میں غم و غصے کا شکار ہو گیا پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کی بیویوں نے پہلے دن سے نوری کے خلاف ساسی رچانا شروع کر دی تھی اور اس کی کمزوریاں ڈھوننا شروع کر دی جس کا نتیجہ بادشاہ کے غم و غصے کی صورت میں نکلا آخر ایسا کیا ہوا کہ بادشاہ جس بیوی سے اس قدر محبت کے دعوے کرتا تھا اس سے چند لمحوں میں ہی متنفر ہو گیا کہ محل سے قیمتی ہیرے جواہرات چوری ہونے لگ گئے ہیں اب جونکہ ایسا معاملہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا لہٰذا ایسا ہونا حیران کن تھا اور بادشاہ تک خبر پہنچی تو اس نے پورے محل کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا جب خوج لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ نوری لگڑی سے بھرے ایک صندوق کو روزانہ اپنے والدین کے گھر پہنچاتی ہے جب بادشاہ کے علم میں یہ بات آئی تو وہ غصے میں آ گیا لیکن اس نے کہا کہ وہ یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تب ہی اسے یقین آئے گا چنانچہ وہ انتظار کرنے لگا اگلے دن بادشاہ نوری کی اس حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ایک ایسی خفیہ جگہ چھپ گیا جہاں سے نوری یہ کام عمل میں لاتی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ دن کا وقت تھا جب نوری کا بھائی محل میں آیا اور نوری نے اسے صندوق تھما دیا دوسری طرف بادشاہ جسے لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں تھا اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور ساتھ ہی غصے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اس کے بھائی کو پکڑا جائے لہٰذا نوری کا بھائی صندوق لے جانے والا ہی تھا کہ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے ادھر جب نوری کو اس اچانک کاروائی کا پتہ چلا تو اس آفت پر حیران تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی صفائی تھے کیونکہ بادشاہ نے نوری کو بھی طلب کر لیا تھا اس تمام معاملے میں جبکہ بادشاہ اپنی سب سے محبوب بیوی کے خلاف مقدمہ چلانے والا تھا اور نوری جو ڈری سہمی اپنے اس قدر پیار کرنے والے شہر کے سامنے مجرم کے طور پر کھڑی تھی اور تیسری طرف بادشاہ کی دوسری بیویوں کے لیے آج جشن کا سما تھا سب ایک محل میں کھڑے نوری پر لگے الزامات کو سچ ہوتا دیکھنا چاہ رہے تھے جس کے لیے سب سے پہلے صندوق کا کھلنا ضروری تھا جیسے ہی صندوق کھولا گیا تو سب حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ اس صندوق میں مشلیوں کے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں تھا جام تماشی نے حیرانگی کے عالم میں نوری سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ محل کے کھانوں کی عادی نہیں ہے اس لیے وہ اپنا کھانا اپنے گھر سے منگواتی تھی یہ سن کر بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے محبت میں مزید اضافہ ہو گیا اور یوں نوری کے خلاف کی گئی تمام ساسیہ ناکام ہو گئی اس کے بعد بادشاہ جام تماشی کی محبت کی داستان مشہور ہونے لگی اور یوں ہی دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے یہاں تک کہ موت نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی اور ایک روایت کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نوری کا انتقال جام تماشی کی حیات میں ہی ہو گیا تھا نوری کے صدمے سے دوچار جام تماشی نے نوری کی قبر اسی جھیل کے درمیان میں بنوائی جہاں ان کا سب سے زیادہ وقت گزرا تھا اور جو آج بھی اس جگہ پر موجود ہے پیارے دوستو آج بھی جھیل کے این درمیان واقعے نوری کے مقبرے تک پہنچنے کے لیے کشتی استعمال کرنی پڑتی ہے ایک جانے موجود سیڑھیاں مقبرے تک پہنچنے کا راستہ ہیں جن کے اندر سنہری اور سبز رنگ کی چادر میں لپٹی ایک قبر ہے جہاں لوگ دعائیں مانگنے اور نظرانے پیش کرنے آتے ہیں جبکہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے نوری اور جام تماشی کے رشتے کو جس رنگ میں دیکھا اور محسوس کیا اس کا اظہار انہوں نے شاج و رسالوں کے سر کامود میں کیا ہے اس کے علاوہ اس عشقیہ داستان کے متعلق شاہ سائن کہتے ہیں کہ وہ ملاہوں میں پیدا تو ہوئی تھی مگر قسمت میں تھی اوسافِ حوری سما سردار نے پہچان کر ہی اسے بخشا تھا اعزازِ حضوری سرندے میں نیا تاغہ ہو جیسے یوں ہی تھی رانیوں کے بیچ نوری دوستو ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں نیز چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ریل ورلڈ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ اسی طرح کی دیگر نور کی ویڈیوز بھی آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتے رہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے بان